السلام علیکم دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے اب میں ویڈیو شروع کر رہی ہوں آج کا آج کا ویڈیو ماں بولنے میں ایک لفظ ہے کہنے میں ایک رشتہ ہے لیکن وسیعت اتنی کہ تمام مجلس کم پڑ جاتی ہے اس محبت کے آگے ماں اللہ تعالیٰ کی عظیم نمتوں میں ہر فرحست ہے یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے لئے ایک تفاہ ہے اس کی قدر کرنی چاہیے ارشاد باری طالع ہے اللہ کی عبادت کرو کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین سے حسن سلوک کرو اللہ نے ایمان کے بعد والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ماں وہ ہستی ہے جن کے قدمت علی جنت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرنے گئے تو ایک دن جب ان کی والدہ وفات پا گئی اس کے بعد گئے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اب سمحل کر بات کرنا کیونکہ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی تمہاری ماں نہیں ہے جس کی دعا کے بدلے میں تیرے غلطیاں ماف کر دیتا تھا کسی نے خوب کہا ہے یہ ایک ایسا کرج ہے جسے میں ادخ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں میں نہ جاؤں میری ماں سجدے میں رہتی ہے جب کوئی اولاد والدین کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی بھی نیکیاں دیتا ہے فرمان رسول ہے جب کوئی بیٹا یا بیٹی ماں کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو اسے ایک مقبول حج ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ازمین نے پوچھا دو بار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی مرتبہ دیکھے اسے اتنے حج کا ثواب ہے ماں کی محبت لا محدود ہے بے مثال ہے مشکل وقت میں سہارہ اور مصیبت میں حوصلہ دیتی ہے زندگی کی دھوپ میں ماں چھاؤں بن کر بن کر تمہارا ساتھ دیتی ہے ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا جس کے پیروں کے نیچے ہے جنت اس کے سر کا مقام کیا ہوگا فرمانِ نبوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے والدین کی اطاعت کی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے والدین کی نافرمانی کی وہ مسیبت میں مقتلع رہ جائے گا اپنی ذات کو بھول کر اولاد کی مسکلوں کو ماں اپنی ذات کو بھول کر اولاد کی مسکلوں کو دور کر دیتی ہے اس طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے ماں غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ساری مخلوق کا رب ہوں میں مالک کائنات ہوں میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں اور میں تیری سوچ سے بھی زیادہ مہربان ہوں میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں تو دوستو آج یہ ماں کی بارے میں ویڈیو بنائی ہوں آپ لوگوں کو کیسا لگا اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جل سے جل سبسکرائب کر دیجئے گا میں مزید اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر آؤں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ